یہ اہم مشاورتی اجلاس میں وزیراعظم کی انتخاب کے حوالے سے حکمت عاملی پر تب عدلہ خیال کیا گیا ہے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ اتفاق رائے نہ ہوا تو پاکستان بیولز پارجی قائد ایوان کے لیے امید وار میدان میں اتارے گی اسی پر مزید بات کریں گے بھی نمائندہ روزی نالی سے روزی نالی بتائے گا اجلاس میں کیا تیہ پایا اندرکل جو دیکھئے امران خان کی تنقید کے بعد جب سے انہوں نے پیپلز پارٹی پر خوب تنقید کی ہے کل سے تو اس کے بعد چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے قائد حضر اختلاف کو بھی ہدایت کی ہے کہ شیخ رشید کی بھی حمایت نہ کی جائے اور پھر کسی بھی جماعت پر اگر اتفاق رائے نہیں ہوتا کل کی بھی اپوزیشن اجلاس میں تو پھر کسی بھی جماعت کے امیدوار کی حمایت نہ کی جائے اور پھر بہتر یہی ہے کہ پیپلز پارٹی اپنا امیدوار میدان میں لائے اپنے امیدوار کو سامنے لائے آج جیسے کہ اپوزیشن لیڈر خرشید شاہ اور سید نویر کورنٹ نے بھی کاغذاتیں نامزدگی جمع کروائے ہیں اس حوالے سے اپوزیشن لیڈر نے بلاول بھٹو کو اعتماد میں بھی لیا ہے اپوزیشن اجلاس کے متعلق بھی قائد حضر صلاف نے چیرمن پیپلز پارٹی کو بریفنگ بھی دی اور پیپلز پارٹی کی جیسے چیرمنہ انہوں نے یہی ہدایت کی ہے کہ بہتر ہے کہ اپنا امیدوار ہی سامنے آئے اور پیپلز پارٹی بھی اپنا امیدوار باقیوں کی طرح میدان میں اتارے اور آگے بڑھ کے ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے بہت شکریہ روزینا